بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانتے ہو مرتے وقت کچھ لوگ مسکراتے کیوں ہیں محترم ناظرین ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے استدلال سلسلہ صحیحہ کی روایت میں ہے کہ حضرت آسیہ عریح السلام کے جسم پر فیرونیوں نے میخیں لگائیں اور ان کی ایک ہی تمنا تھی اے اللہ میں نے صدارتی محل چھوڑا فیرون کی بیوی کے اشارے پر چار ہزار غلام ہر کام کرنے کے لئے تیار ہوتے تھے حضرت آسیہ عریح السلام فرماتی ہیں اے اللہ میں نے سب کچھ چھوڑا ہے صرف ایک تمنا ہے یا اللہ اب میرا گھر اپنے پڑوس میں بنانا ادھر تکلیفوں پر تکلیفیں فیرونی کہتے ہیں دیکھو اس کی حالت دیکھو اللہ نے جنت میں اس کا گھر بنایا جب ان کی روح نکلنے کے قریب ہوئی تو اللہ نے وہ پردہ ہٹایا اور وہ گھر آسیہ عریح السلام کو دکھایا جو ہی انہوں نے دیکھا تو وہ مسکرائیں اور ساتھ ہی اللہ کے پاس چلی گئیں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ رب زلجلال نے دخل الجنہ کے الفاظ تو نہیں بلوائے وہ جنت دکھائی ہوگی جس کو دیکھ کر وہ مسکرائیں اور اللہ نے اپنی جنت میں انہیں مہمان بنا لیا امام ابن قیم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا جب اس کی جان نکلنے لگی اس کو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑو وہ کہتے ہیں یہ دو دینار کا ہے یہ دو درہم کا ہے یہ دس درہم کا ہے اسی طرح کہتا کہتا مر گیا مرتے وقت شراب نوشی کرنے والے کو کہا لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ پڑو تو آگے سے کہتا ہے پہلے تم خود پی لو پھر مجھے پلانا اور اسی طرح کہتا ہوا مر گیا جو کام انسان دنیا میں کرتا ہے موت کے وقت وہی یاد آتا ہے روایت ہے حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ سے کہ وہ اپنے بھتیجے کے پاس گئے جبکہ وہ موت کے حالت میں تھا اس کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا تھا حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ ہن سے لوگوں نے پوچھا کیوں ہن سے کہا میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پسینہ دے کر نکلتی ہے اور بدکار اور کافر کی روح اس کے موں سے نکلتی ہے جیسے گدہ کی جان موں سے نکلتی ہے اور مومن پر گناہ کے سبب سے موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور کافر اور بدکار پر گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت آسانی کی جاتی ہے تاکہ کافر کی نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں ہو جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے جبکہ وہ کتاب میں جہنمی لکھا ہوتا ہے اگر وہ موت سے پہلے پھر جاتا ہے اور اہل نار کے کام شروع کر دیتا ہے جب وہ مرتا ہے تو آگ میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک آدمی جہنمیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور اہل جنت میں لکھا ہوا ہوتا ہے پس وہ مر جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھی آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہمیں نہ بتائیں آپ نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں اہل جنت کے نام ہیں ان کے آبا اور قبائل کے نام ہیں پھر آخر میں مہر لگا دی گئی اب کبھی بھی اس میں نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی پھر اس کتاب کے بارے میں فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں اہل نار کے نام ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں پھر آخر میں مہر لگا دی گئی اب اس میں نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کام مکمل ہو گیا تو پھر عمل کا کیا فیدہ آپ نے فرمایا راہ راست پر رہو اور مبالغہ نہ کرو بے شک جنتی کا خاتمہ جنتی والے عمل پر ہی ہوگا چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے اور جہنمی کا خاتمہ اہل جہنم کی عمل پر ہی ہوگا چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے محترم ناظرین کامیاب انسان وہ ہے جس کا خاتمہ توبہ پر ہو جائے انسان نے توبہ کی اور اگلا گناہ سرزد ہونے سے پہلے پہلے اللہ اس کو اپنے پاس بھولا لے اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمالے کہ جو انسان اللہ کی طرف پلٹتا رہتا ہے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو اپنا قریبی بنا لیتے ہیں اللہ موت سے پہلے ضرور اسے توبہ کی توفیق آتا فرمائیں گے جو آدمی ایک مرتبہ بھی محبت اور پیار اور اللہ کے ڈر سے اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ اس کی زبان سے اس لفظ اللہ کے نکلے ہوئے کو ذہن ہی فرماتے وہ کسی نہ کسی موقع پر اللہ کے ڈر سے نکلا ہوا کلمہ اور اس کی زبان سے وہ توبہ کا نکلا ہوا جملہ کار آمد ثابت ہو جاتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ رہنے لکھا ہے کہ دن میں اگر ایک آدمی سو مرتبہ بھی گناہ کر لیتا ہے اور سو بار بھی دن کو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی ایک توبہ کو بھی زہن نہیں فرمائیں گے لیکن ہر بار توبہ میں عظم ضرور ہو کہ اندہ گناہ نہیں کروں گا حضرت عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے میں نے اچانک موت کے بارے میں پوچھا کیا یا اس سے نفرت کرنی چاہیے آپ نے فرمایا کیوں اسے ناپسند کیوں کیا جائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ موت مومن کے لیے تو راحت کی چیز ہے البتہ بدکاروں کے لیے نہایت حسرت و افسوس کی چیز ہے علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسواق زیادہ کرے اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جو شخص مرنے سے پہلے نیک عمل کرے گا اس کی روح بھی آسانی سے نکلے گی روایت ہے حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میت کے سرانے سورہ یاسین پڑھی جائے تو اللہ تعالی اس پر موت کی سختی آسان کر دیتا ہے حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ جب بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ اور جب کوئی مرنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ کیونکہ جس کا آخری کلام اور اول کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اگر وہ ہزار برس تک زندہ رہ کر مرے گا تو کسی گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا روایت ہے حضرت طلح رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر مرنے والا اس کو کہے تو اس کی روح بدن سے نکلتے وقت آرام پائے گی اور قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگا اور مرتے وقت کی سختی دور کرے گا اور اس کو وہ چیز دکھائے گا جس سے وہ خوش ہو جائے گا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتے تھے ایک کافر نے کہا آپ نئے مردہ کو زندہ کرتے ہیں پہلے زمانے میں کسی مردہ کو زندہ کیجئے آپ نے فرمایا جس کو تو بتائے اس کو میں زندہ کروں گا اس نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے سام کو زندہ کیجئے آپ نے اس کی قبر کے پاس جا کر دو رکعت نماز پڑی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ قبر سے نکل کر کھڑا ہو گیا اس کے سر اور داڑی کے بال سفید تھے لوگوں نے کہا تمہارے زمانے میں کسی کا بال سفید نہیں ہوتا تھا تمہارے بال کس طرح سفید ہوئے اس نے جواب دیا جب زندہ کرنے کے واسطے مجھے پکارا گیا تو میں نے سمجھا کہ قیامت آگئی اس خوش سے میرے بال سفید ہو گئے لوگوں نے کہا تم کو مرے ہوئے کتنا زمانہ گزرا اس نے کہا چار ہزار برس گزرے لیکن موت کی سختی اب تک مجھ میں باقی ہے